السلام علیکم فرنڈز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم نکلے ہیں آوٹنگ کے لئے آج کزن کی شادی تھی ولیمہ تھا ولیمہ سے فری ہونے کے بعد باہر آئے ہیں چائے وغیرہ پینے گے لئے بہت ہوتی موجود ہے میرے ساتھ اس وقت منیب بھی موجود ہیں آج بڑے ویلڈ ریسٹ نظر آ رہے ہیں منیب مزہ ہے آج دن کو شادی اٹینڈ کیا آپ نے کیا کچھ کیا انجوائیمنٹ کیا آپ نے کھانا کھائے کھانا کھانے کے بعد آپ لوگ اپنی گیم بھی کرتے رہے ہیں ابھی سنائیں پھر ہوتل پہے ہیں چائے پینے کے لئے چائے تو آپ نے نہیں پی لیکن سیون اپ کی ہے سیون اپ کی ہے یہ تو سیون اپ کا ویسے ٹائم تو نہیں تھا لیکن منیب نے سیون اپ کی ہے ساتھ ہی ہمارے مبین بھی موجود ہیں بینی کیسے ہیں بھائی آپ یہ جی میرا چھوٹا بیٹا ہے بینی ماشاءاللہ بہت پیارا بیٹا ہے بہت تابع دار بیٹا ہے آج یہ بھی اپنے بھائی کی شادی اٹینڈ کرنے کے لئے نکلا ہوا تھا آج بینی بھی ہمارے ساتھ ہے ویسے تو اکثر بینی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا میں اور منیب ہوتے ہیں بینی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں جی آج کس یہ جو ٹوگر ہے ہمارا شوٹ سا بہت اچھا لگ رہے ہیں تو ابھی نیکسٹ کیا پلین ہے آپ کا کدھر جانے کا بتائیں نا جی آگے جانے کا پلین ہے مبین کا ابھی تک مینز کے لانگ ڈرائیب پہ جانے کا پلین ہے تو فرنڈز یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے شام کو نکلیں اپنی فیملیز کے ساتھ تو چائے کے لئے کہا جاتا ہے کہ عمومن ٹرک ڈرائیورز جن ہوتلوں پہ رکھتے ہیں وہاں پہ چائے اور کھانا اچھا ہوتا ہے تو ہم نے بھی اسی ایکسپیرینس کو لوگوں کی ایکسپیرینس ہے اس کو آج آزمایا ہے تو اس ہوتل پہ ہم نے چائے کیا جائرون اچھی بنائی ہے یہاں بیکگراؤنڈ میں دیکھ لیئے یہ بالکل سی پیک روڈ پہ موجود ہے جن سے تقریباً 3 to 4 کلومیٹر کا دیسٹس ہے پہارڈ کی طرف تو آپ یہاں پہ آئیں گے آپ کو لیپ سائٹ پہ ہوتل ملے گا اس سے آگے ایک اور پوائنٹ ہے جی کے پی کے بریج خوشالگرڈ بریج تو خوشالگرڈ کا جو بریج ہے وہ بھی آوٹنگ کے لیے بہت زبردست ہے پیکنک سپارٹ ہے جنڈ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے شارٹ دسٹنس پہ مطلب کم سے کم خاص طے کر کے کم سے کم وقت میں آپ ایک اچھا جو پیکنک سپارٹ ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں مطلب کہ رات جو ہے وہ ہونے کو ہے شام جو ہے بلکل ڈھل چکی ہے اور صورت جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب حکومت شروع ہونے والی ہے چاند کی اور تقریباً چاند کی حکومت شروع ہو چکی ہے تو دیکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ کہاں لے کے جاتے ہیں یہ بچے ہمیں بیزی سنڈے رہا آج کا ہمارا آج کزن کی وریمہ سرمنی کو آٹینڈ کرنے کے بعد ٹوٹل پہ آئے ہوئے ہیں میچ بھی تھا آج انڈیا اور آسٹریلیا کا تو ہماری دو دعائیں سٹارٹ سے ہی پاکستان کے ساتھ تھیں لیکن پاکستان کی ٹیم انفارشنٹلی اس طرح کوالیفائی نہیں کر سکتی تو ہماری ہمدردی ہیں وہ آسٹریلیا کے ساتھ ہیں انڈیا کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی ریل میں اگر دیکھا جائے تو تو ہماری انشاءاللہ میچ جو آج کا میچ ہے وہ آسٹریلیا کی ٹیم ہی ون کرے گی ورلڈ کپ کا جو فائنل ہے 2023 کا موسیقی ہمارے ہو گئے بھائی انکل ہے جی بہت سیلیبریٹ کر رہے تھے ہیں تو پاکستانی ان سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ آسٹریلیا کی جو جیت ہے اس پر کیوں فتح ہے مطلب بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے تو پلیز انکل آپ بتانے چاہیں گے ہمارے ویورس کو کہ آپ اتنے زیادہ کیوں خوش تھے نے فریتی ان نے یہ کہا دی بڑھ格 رہے ہی وہ جانے پاکستان سے پوچھتے ہیں ہیں کہár تھے آج میں اھی جت ہے اسریلی یہ جت ہے ہوں جیتی کھ وڑا گندا مار یا ماری ہاں رجی ہے ناں وہ بڑے گھندے ہی اسے رجی ہے ہ س را قولئے المالی جمعی ہے 4 متعلق زیادہ تو تو یہ جی ان کے فیلنگز تھے آج کے جو میچ کے حوالے تو ماشاء اللہ با رہکی amok موسیقی اسٹریلیا کے جیتنے کی خوشی میں اور انڈیا کے آرنے کی خوشی میں یہ وہ انکل ہیں جو سیلیبریٹ کر رہے تھے اور یہ انہوں نے پارٹی دیویا دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے چائے بنا رہے ہیں اور اتنے لوگوں کے انہوں نے کھانا بھی کھلایا ہے تو انکل ماشا اللہ آپ نے آپ سے تاپور بنایا ہے آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ انڈیا سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو یہ ہمارا دشمن ملک ہے دشمن ملک ہے بڑا بے غیرت ہے ویسے اسٹریلیا بھی دشمن دویا ہے ہمارا پھر کوئی نہیں اچھا وہ تھوڑا دور ہے یہ ہمارا صحیح ہے مطلب آپ کو اس کی جیت کی بہت خوشی ہوئی ہے کوئی دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے بس میں ہم کوئی پاکستانی این ہے ایڈیا چاہ بھی اس کے ساتھ میٹ کریں تو دشمن کی طرح گلو تو یہاں ان کو مار جو یہاں ہو موٹ جی تو یہ جی انکل سے تو فرنڈز شارٹ سا ویلوگ بنانے کے بعد آپ سے اجاست جائیں گے اور آج کا جو دن جو گزر چکا ہے اس حوالے سے میسیج آف ڈا ڈا ڈے کے حوالے سے مبین سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مبین میسیج آف ڈا ڈے ہمارے ویورس کو دیجئے گا پلیز یہ سامنے ہے تو مبین آپ کو ہمارے ویورس کو کیا بتانا چاہیے آج کے میسیج ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ٹھیک ہے جی بڑوں کا عدب کریں اور علم آسل کریں علم آسل کریں اور لائف کو زندگی کو انجوائے کریں شارٹ لائف ہے اس کو انجوائے کریں لوگوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہے ہیں آپس کی جو نفرتیں ہیں آپس کے جو رنجشیں ہیں ان کو دور کریں شارٹ سی لائف ہے نہیں پتا اگلے سیکنڈ کا بھی تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو اپنی لائف سے نکال دینے چاہیے ہیں نیگٹیوٹیز کو نکال دیں اپنی لائف میں سے اور دوسروں کی جو غلطیاں انہیں ماف کر دیں ماف کرنا سیکھیں لائف کو انجوائے کریں خوش رہیں اور دوسروں کی خوشیوں کا سبب بنیں میں آپ کو یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لئے ایک پھولوں کا بستر بن جائے گی والا آپ کی زندگی جنت بن جائے گی آپ ہمیں لائف کو انجوائے کریں گے تو نیکس ویلاد تک کے لئے اجازت دیجئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقى موسیقا